آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت ہی محفوظ طریقہ ہے جان بچانے کا خدا نہ خواہ سے اگر آپ کا کوئی ایکشن مین پر ہو جاتا ہے گاڑی مینی پیکچر جب ہوتی ہے تو انہوں نے صرف ائر بیک کا سسٹم رکھا ہے بچت کے لئے ائر بیک کھلیں گے اس سے آپ کی کامل رکھتا ہے لیکن بعد دفعہ ائر بیک جو ہیں اس سے انسان لگتا ہے تو سانس بھی رکھ جاتی ہے کیونکہ ائر بیک کا پریشر ہوتا ہے آپ اس کے اوپر جا کے آپ کا موں جو ہے آپ کا پوری دباؤ سے اس کے اوپر پریس ہوا ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت ہی محفوظ طریقہ ہے جان بچانے کا خدا نہ خواہ سے اگر آپ کا کوئی ایکشن مین پر ہو جاتا ہے تو یہ سلیم صاحب ہے یہ گاڑیوں میں کافی زیادہ مائر ہیں ان کا یہ پیشت اٹھائی ہے لیکن یہ گاڑیوں کو بارے میں بہت ہاتھ جانتے ہیں اور یہ بیسکلی ایک انجینئر ہیں پاکستان انہوں نے کافی لمبی جاب کی ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے بہت زبردست اگر یہ کامپنیاں جو یہ گاڑی بناتی ہیں اگر میری ویڈیو سن لیں اور جیسے میں کہا رہا ہوں ایسا اگر کریں تو اس سے جان بچنے کافی زیادہ چانسز ہیں جو کہ مین میں ایکشنڈ ہوتا ہے جو آمنس ہمجھ ہوتا ہے تو ابھی سلیم صاحب آپ کو بتاتے ہیں جی سلام علیکم سلیم صاحب وآلیکم سلام حضرت سلیم صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواہ سے گاڑی کا مین کے ایکشنڈ ہو جائے تو آپ کے پاس کون سا وہ جگاڑ ہے جس سے آدمی کے بچنے کے چاند زیادہ ہیں تو کیسے آپ کریں گے بات کریں آپ گاڑی مینی پیکچر جب ہوتی ہے تو انہوں نے صرف ائر بیک کا سسٹم رکھا ہے بچنے کے لئے ائر بیک کھلیں گے اس سے آپ کی کافی رکھتا ہے لیکن بعض دفعہ ائر بیک جو ہیں اس سے انسان لگتا ہے تو سانس بھی رکھ جاتی ہے کیونکہ ائر بیک کا پریشر ہوتا ہے آپ اس کے اوپر جا کے آپ کا موں جو ہے آپ کا پوری دباؤ سے اس کے اوپر پریس ہوا ہوتا ہے تو اگر یہ گاڑیاں میں یہ سٹیڈنگ کے اندر ایسا آگے سپرنگ لگایا جائے جو آگے دبے اور وہیں لاکھ ہو پھر اور دبے اور لاکھ ہو پھر آگے دبے اور لاکھ ہو اس میں اتنا فاصلہ رکھا جائے تاکہ جب انسان لگے تو اس کی جو اس کے دباؤ جو ہے وہ سپرنگ کچھ اس کا افضرب کریں تاکہ انسان کی ہڈیاں اور وہ کچھ اس کو بچت ہو سکے تو اس لئے یہ چیز بھی ان گاڑیوں میں ہونی چاہیے جو آج تک کسی نے نہیں سوچی یعنی آپ کہنے مقصد ہے یہ جو سٹیڈنگ ہے یہ آگے چلا جائے لیکسیپل ہونا چاہیے آگے دبائیں تو یہ آگے جائے اور آگے جا کے لاکھ ہو پھر اور دبائیں تو اور آگے جا کے لاکھ ہو تین لاکھ ہونے چاہیے چھیک ہے یعنی جیسے یہ ٹک 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 ایسے لاکھ ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا دیش بورڈ میں نہیں لگتا دیش بورڈ کافی دور ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بیلٹ بھی سیف کر رہی ہوتی ہے اور جب یہ آگے جا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کا فاصلہ اتنا ہے کہ آپ کا موہ نہیں لگتا اگر آپ کا تھوڑا وہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے موہ تو آپ کا یہ سینہ تو بچ جاتا ہے اب جب آپ کا سینہ دبتا ہے تو آپ کا ہارڈ کے اوپر پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ آپ کے ہارڈ کے اوپر کیسا ہوتا ہے کہ ڈیش بورڈ ہی آگے آجاتا ہے اس میں آپ کی سیٹ اور ڈیش بورڈ کے درمیان آپ دب جاتے ہیں ہمہم تو اس وقت پر ہینڈل نے آپ کو دبایا ہوا ہے اگر اس میں فلسیبیلٹی ہے تو وہ آپ کی بچت کر سکتا ہے اس طرح بچت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کے مقصد ہے کہ خدا نہ حاستہ یہ مین ہے کہ باسم ہوتا ہے کہ گاڑیاں بلکو آگے سے لگتی ہیں دونوں ٹکریں آگے سے ہوتی ہیں تو جب ٹکر آگے سے ہوتی ہے تو ظہر ہے کہ یہ ہینڈل ہے یہ پیچھے آئے گا اور یہ بندہ یہ پیچھے بیٹھا آگا وہ اس کا درمیان میں آکر اس کو نقصان کا فضہ پہنچے گا اس گھڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں پسنیاں اس کے سنے ٹوٹ سکتی ہیں تو سلیم سر کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ان کو ایس چاہیے کہ خدا نہ خواہ سکتا ہے تو یہ جو ہینڈل ہے یہ آگے چلا جائے جو اس کو جھڑکا لگے تو یہ آگے چلا جائے تاکہ بندہ جو ہے نا پیچھے سیفر آ جائے اور جو بیلٹ اس کی ہے جو بیلٹ نا بیلٹ کے ساتھ بندہ تو بندہ ہوتا ہے تو وہ بیلٹ بھی کوئی سسٹم یہاں انس کی جو چیئر کا جو سیڈ ہوتی ہے اس کا بھی سسٹم ہونے چاہیے کہ وہ بندے کو آگے جانے نہ دیں تو اس سے بندے کی نا کافی زیادہ سیفٹی ہے ہمارے یہاں کافی ایک دو جانے والے ہیں جن کا ایکشن ایسے مین بھی ہوا ہے لیکن وہ بچے نہیں ہیں وہ موقع اوپر ہی نا وہ فہد ہو گئے اس لیے کہ وہ جو مین ایکشن خدا نہ خاص ہوتا ہے آمنے سامنے کا وہ بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے جیسے کہ سنگ سن نے بتایا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کر لیں گاڑیوں والے جو یہ گاڑیوں بناتے ہیں کہ یہ جو ہینڈل ہے یہ جب خدا نہ خاص ایکشن ہو تو یہ آگے چلا جائے جب یہ آگے جائے گا تو یہ ہینڈل پیچھے نہیں آسکتا آگے جائے گا تو بندہ سیف رہے گا اس کی اچھاتی اس کا بلکل سامنہ جس ہے وہ پھر دبے گا نہیں اگر دبے گا نہیں تو اس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں خدا نہ خاصا اگر ایسے یہ ہینڈل گاڑی لگتی ہے ہینڈل پیچھے آتا ہے بندہ یہ بیٹھا ہو گیا تو وہ تو بندہ کی ساری ہڈیاں پس ہی ساری ٹوٹ جائیں گے اس سے زیادہ سلیم صاحب نے ایک اچھا مشراب دیا ہے شکریہ سلیم صاحب آپ کا آپ نے دنیا کو ایک اچھا مشراب دیا ہے اللہ کرے کہ کوئی گاڑی بنالے والوں کے ذہن میں چیز آ جائے یہ ہماری فلم کون تک پہنچ جائے تو وہ سوچیں کہ جو اس بندہ نے دیا ہے مشراب بلکو ٹھیک ہے چلی ملیں گے انشاءالتا دوسری ویڈیو میں مجھے شفت کریے اللہ حافظ مجھے شکریہ